اسلام علیکم فرنڈ ویڈیو آج میں آپ کو ڈرائیونگ ریال ٹرک سیمیلیٹر کے بارے میں بہت ساری نیو انفارمیشن دینے والا ہوں جیسا کہ گیم کی ریلیز ڈیٹ گیم کا نقشہ کتنا مکمل ہو چکا ہے گیم کی ٹیسٹیں کب شروع ہوگی لیسنس یافتہ وحیکز نیو ٹرک اس گیم کی بیٹا ٹیسٹنگ کب ہوگی کیا اس میں ٹرک کسٹمائزیشن کے فیچر ہوں گے یا نہیں کیا اس میں آف روڈ میپ ہونے والا ہے یا نہیں اس میں کتنے شہر یا گاؤں ہوں گے اور کون کون سے اس گیم میں ٹریلر ہونے والے ہیں ان سب سوالوں کے جواب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائلی چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو نیو انفارمیشن ہمیں ملی ہے ریل ٹرک سیمیلیٹر کے جو ڈیویلپر ہیں ٹونی سات سو سنتاریس ان کی جانب سے ہمیں کال یہ نیو انفارمیشن ملی ہے تو میں آپ کو میسج پڑھ کر سناؤں گا اور اس کی آپ کو تفصیل سے سمجھا بھی دوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے ڈیویلپر نے کہا ہے الفا ورجن میں تقریباً آٹھ یا ساتھ بڑے شہر اور دسویں چھوٹی دہی بستیاں بندنے والی ہیں کھیل کے آخری ورجن میں اور بھی بہت کچھ ہوگا یہاں پہ ڈیویلپر کا کہنا ہے کہ جب یہ گیم بیٹا ورجن میں ریلیز ہوگی ہے جب ہم اس کی ٹیسٹنگ کے لیے گیم آپ کو دیں گے تو اس میں سات سے آٹھ بڑے شہر اور بہت ساری چھوٹیاں بستیاں مطلب چھوٹے ویلج کے آلے ٹاؤن کے آلے ہونے والے ہیں اور یہ بیٹا ٹیسٹنگ میں ہونے والی ہے جب ہم فل پبلک ورجن میں ریلیز کریں گے تو اس میں اور بہت سارے نیو سٹی بھی اور نیو ٹاؤن شامل کریں گے سٹی اور ٹاؤن میں مونٹین میپ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے بہت لانگسٹ روٹ آپ کو ملنے والے ہیں آف روڈ میپ ملنے والا ہے آج ہمیں آف روڈ میپ کی یہ دو پک ڈیولپر نے دکھائی ہیں یہ دیکھ لیں یہ جو میپ ہے یہ اوپر سے نیچے تک بلکل آف روڈ میپ ہے اور مونٹین ہے اس کے اندر بہت ہیوی موڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ ڈیولپر نے آگے کہا ہے نقشے کے حوالے سے بہت زیادہ مقام اور سٹکیں کہ نیٹ ورک کی درستگی ستر سے اسی فیصد ہے اور کھلاری کے ذریعے ہر چیز کو ازادانہ طور پر دریافت کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے پہلے ہی کچھ بہاڑی سٹکوں کے ساتھ ساتھ کچھ آف روڈ خطرناک راستوں کو مارڈل بھی بنایا ہے اور اس میں جو میپ کا کام ہے جو روڈ کا کام ہے وہ ستر سے اسی فیصد مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے بہت سارے مونٹین میپ اور آف روڈ میپ بہت سارے روڈ بنا چکے ہیں ان کا مارڈل ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور بہت خطرناک راستوں کو مارڈل بھی بنایا ہے مطلب آپ کو بہت خطرناک راستے بھی جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سوڑی سے راستے سے ٹراک کو گزارنا یہ بہت امیزنگ میپ ہونے والا ہے اس کے علاوہ ڈبلپر نے اور کہا ہے نقشہ اور اس کے مقابلے میں بہت مختلف ہوگا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے مطلب جو بھی آپ نے پلیسٹور پر گیم دیکھی ہے اس سے یہ نقشہ آپ کو ہٹ کے دیکھنے کو ملنے والا ہے بہت امیزنگ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں گیم کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں تو ریلیز کے ڈیٹ کے بارے میں ڈبلپر نے میسیج دیا ہے ہم نے جزوی طور پر جانچ شروع کر دی ہے اور نقشہ کی پیش رفت تقریباً ستر تو اسی فیصد ہے ہم نے سردیوں سے پہلے ریلیز کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اگر ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اب تک ہم نے کیا تھا یہاں پہ ڈبلپر کا کہنا ہے کہ جو سردیاں آ رہی ہیں ان سے پہلے پہلے ہم گیم کو پبلک ورجن میں ریلیز کرنے والے ہیں یہ کنفرم ہو چکا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ بنا ایک منت رہتا ہے سردیوں میں سردیوں سے پہلے پہلے یہ گیم پبلک ورجن میں ریلیز ہونی ہے اس پبلک ورجن سے پہلے پہلے یہ گیم بیٹا ورجن میں ریلیز ہوگی آپ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم اپنی گیم پلے کو سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیسا ہونے والا ہے جیسا کہ آپ نے یونیورسل ٹرک سیمیلیٹر میں دیکھا ہے کہ پہلے جب ہم جاتے ہیں ہمیں ایک ٹرک کرائے پہ ملتا ہے ہم اس ٹرک پر جاب کمپلیٹ کرتے ہیں ہمیں وہ تنخواہ ملتی ہے اور اس تنخواہ سے ہم اپنا ٹرک پرچیز کر سکتے ہیں اس گیم میں یہ بھی سسٹم آپ کو بالکل دیکھنے کو ملنے والا ہے سیم سیم یونیورسل ٹرک سیمیلیٹر جیسا کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ٹرک بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈبلپر نے دو آپشن دی ہیں ایک ہے آپ کو اپنا کرائے پہ ٹرک ملے گا آپ نے جاب کمپلیٹ کرنی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کرائے پہ ٹرک ملے گا اس کا انجن بھی لو ہوگا اور وہ اولڈ قسم کا ٹرک ہوگا اور جو آپ کو اپنا ٹرک پرچیز کریں گے وہ کوئی بھی آپ ٹرک پرچیز کر سکتے ہیں وہ اگر ڈبلپر کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا ٹرک پرچیز کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ منافع ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ اس میں سات سے آٹھ وہیکلز آپ کو اس گیم میں دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ گیم کی ٹیسٹنگ کب ہوگی ڈبلپر کا کہنا ہے کہ ہم نے گیم کی ٹیسٹنگ آلرڈی شروع کر دی ہے اور بہت جلد ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آج سے کچھ دن پہلے ہمیں ڈبلپر نے ایک گیم پہلے ویڈیو بھی دکھائی تھی اور اس گیم کا مینیو مین پیج بھی دکھائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ نے وہ بھی دیکھ لینا ہے اور اس گلوہ ڈبلپر نے یہ بھی کنفرم کر دیا ہے کہ آپ اس میں ٹرک کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں ٹرک کی لائٹس لگا سکتے ہیں ٹرک کے آگے ڈمپر وغیرہ لگا سکتے ہیں بینر وغیرہ لگا سکتے ہیں ٹرک کی سکن چینج کر سکتے ہیں وہ ہیل چینج کر سکتے ہیں وہ ہیل کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ڈبلپر نے کنفرم کر دیا ہے تو اس کے علاوہ اس میں آپ کو کون کون سے ٹریک دیکھنے کو ملنے والے ہیں فلحال ڈبلپر نے تین سے چار ٹریک کنفرم کیے ہیں فرسٹ ریلیز میں اور اس کے بعد ڈبلپر کہنا ہے کہ ہم بہت سارے لاغیسٹ ٹریک ایڈ کرنے والے ہیں جو سب سے پہلے ڈبلپر نے ٹریک کنفرم کیے ہیں وہ ایک ہے فلیٹ بیڈ ٹریلر ایک ہے کلوز بوکس ٹریلر اور ایک ہے کرسٹل نمار ٹریلر جو آپ کو عمومن ٹینکی نمادود والی ٹینکی ہوتی ہے اس ٹائپ کے تین ٹریلر ڈبلپر نے کر دیا ہے یہ ڈبلپر نے کنفرم کیا ہے یہ فرسٹ ٹیسٹنگ ہی ہوگا جب یہ پبلک ورجن میں ریلیز ہوگا تو بہت سارے اس گیم میں ٹیسٹ ٹریلر شامل کر دیا جائیں گے اس کے علاوہ لسنس یافتہ وحی کلز ڈبلپر کا کہنا ہے کہ پہلی ورجن میں ہم لسنس یافتہ وحی کلز کو ایڈ نہیں کرنے والے اس کے بعد ہم لسنس یافتہ وحی کلز کو ایڈ ہو سکتے ہیں ابھی ہمارا موہتہ چل رہا ہے جو ہی ہمیں موہتہ کمپلیٹ ہوگا تو ہم وحی کلز کو لسنس یافتہ بنا دیں گے تو میں امید کرتا ہوں آج والی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اگر انفارمیشن پسند آئی یا اس گیم کے مطالق آپ اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ رکھتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ